موسیقی میرے نام انام سیرے میں نکیب شاہید کا چھوٹا بھائی ہوں میں کراچی پہلی دفایا ہوں کیونکہ یہ پر ہمارا کیس ہے نکیب شاہید کا اور میں وزیرستان سے اس کیس کے لیے ادھر پر آیا ہوں کراچی میں کیب بھائی کی جانے سے تو بہت تقدیلی آگئی ہی ہمارے چندگی میں پلچلے دو سالوں سے وہ جو غم آگئی تھا وہ ابھی تک ہے ہمارے گھر میں جب تک ہم کو انصاف نہیں ملے گا ہم کو وہی پریشانی بھی ہوگی اور اس کیس میں قوم نے بھی اور عدالت نے بھی بہت ساتھی ہے ہمارا اور میرے والد نے بھی اس سے یہ کہا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ کیس تو میں خود چدا گا اس کو آگئی ایک انجام تک پنچاؤ گا اس کو میرے مرنے کے بعد بھی اس کو چھوڑنا مات بہت ساتھی ہے ہمارے گا ساتھی ہے ہمارے سر پر آگئی ہے ہمارے سر پر آگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بند نے بہت مسلموں کو قتل کیا ہے بہت مسلموں کو شہید کیا ہے گیا ہے اس نے جیل کے اندر عدالت بھی بنایا تھا کیونکہ لوگوں کے دل میں جب راوانوار کا نام کوئی سونتا تھا تو وہ در جاتا تھا تو لوگوں کو بہت ترسایا تھا اس نے اس لئے سارے کم موٹ گئی اور انصاف کے لئے نکل گئی مجھے معلوم ہوا ہے کہ راوانوار اب بھی میڈیا پر میرے بھائی نے کیپ شہید کو دشتگرد کہتا ہے میں چند سوال پوچھنے چاہتا ہوں کہ کیا دشتگردوں کے نام پر کالیج محضور ہوتے ہیں ان کے والد سے ملنے ان کے وسیعت کے لئے آرمی چیپ جاتے ہیں کیا انصاف کے بعد ایک دشتگرد کے والد سے کیے جاتے ہیں ان کے بچوں کے لئے محب تعلیم کا اعلان ہوتا ہے ان کے حکم پار ان کے لئے بھرگر بنائے جاتے ہیں اور راوانوار خود دشتگردہ اور دشتگرد ہے میں پورے پاکستان پرم سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا ابھی ہمیں سپورٹ کرے کیونکہ ان کے سپورٹ کے بغیر ہم بہت کم زور ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک سال چلیں گے دو سال چلیں گے دس سال چلیں گے ایک مہینے چلیں گے یہ بہت لمبا سفر ہے ہمیں اس سپورٹ چاہیے کہ ہم جل سے جل انصاف تک پہنچیں نکیب کے والد مرموک حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک کردار ہے اس کا کردار اگر دیکھا جائے یا ان کی بہادری دیکھا جائے یا ان کی جرت دیکھا جائے چھار سو چھوالی سو دوسرے بھی قطر ہوئے تھے لیکن یہ جو ہیں سب وہ گبرا جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے کوئی کیس تک درچ نہیں کرتے لیکن یہ جو ہیں یہ جیسی یہ جب کراچی پہنچا تو یہاں پہ ان سے بول دیا کہ بھائی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا وہی یہ جو دنوں کرو لگا اسے پیرے بھی نہیں جا سکتا اور میں کیس بھی کروں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک انصاف نہیں ملا اس وجہ سے قوم اور بھی مضبوط ہو گئی اور اس وقت سے لے کر ابھی تک نہ تو اس نے کوئی لالج کیا نہ اس نے یہ جو ہیں کوئی یہ بولا کہ میں بہت زیادہ غریب حالانکہ غربت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ بیمار تھے تو حقیقت یہ کہ ان کے ساتھ پیسہ بلکل ختم ہو گیا بلکہ یہاں تک کہ وہاں پہ جو ہم بہت زیادہ بہت زیادہ وہاں پیسہ بہت زیادہ موسیقی